اس کی سب سے لوگ پیئے سب سے وشوہ سنی اور نمبر ون شو شنکرات بھی آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ چتراتر باتھی تالیبان پر بھارت کا روک کیا ہوگا یہ ایک ایسا سوال ہے جو انشتہ کے آکاش میں گوتے لگا رہا ہے اور ہر شخص اسے اپنے اپنے حساب سے چلا رہا ہے لیکن اس سوال کو پنک تب لگ گئے جب معلوم چلا کہ بھارت کے راجدود نے دوہا میں تالیبان کے راجتک کاریالے کے مخیہ سے ملاقات کی ہے اس ملاقات کے بعد وپکشی کھیما سرکار سے سوال کر رہا ہے کہ اس ملاقات کا مطلب کیا ہے تالیبان پر بھارت کا روک کیا ہے بھارت تالیبان پر کیا قدم اٹھائے گا اور تالیبان سے بھارت بات ہی کیوں کر رہا ہے یوں سمجھئے کہ بات نکلی ہے تو پھر آخر کیا ہے تالیبان کو لے کر بھارت کا روک کیا ہے افغانستان کو لے کر ہندوستان کی رننیتی آخر کب تک کریں گے ویٹ اینڈ ووچ سوال افغانستان کے ساتھ پرانے رشتوں کا ہے سوال آتنگواد کا ہے سوال دہشتگردی کا ہے سوال افغانستان میں بھارت کے نیویش کا ہے سوال افغانستان کے ساتھ ویہاپارک سمبندھوں کا ہے سوال افغانستان میں بھسے بھارتیوں کا ہے افغانستان میں اب تالیبان کا شاسن ہے جس پر پوری دنیا کی نظر ہے آخر تالیبان کو لے کر کیا رننیتی اپنائی جائے کیا تالیبان بھروسے کے لائک ہے ہر کوئی تالیبان کس نئی سرکار کو لے کر اپنا رکھ ساف کر رہا ہے ہندوستان اب تک ویٹ این ووچ کی ستھتی میں رہا ہے لیکن جس تیزی سے افغانستان میں سمی کرن بدل رہے ہیں سرکار کا گٹھن ہو رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے بھارت کو بھی اپنی ستھتی ساف کرنی ہے افغانستان کو لے کر بھارت اور تالیبان کے بیچ دوہا میں پہلی بیٹھک ہوئی جس کی جانکاری بھارت سرکار کی اور سے بھی گئی ہے منگلوار کو بھارتی راج دوپ دیپک مطل نے قطر کی راجدھانی دوہا میں تالیبان کے راجنیتک کاریالے کے پرمک شیر محمد ابباس اسٹین کزئی سے ملاقات کی یہ ملاقات تالیبان کے انروت پر دوہا ستھت بھارتی دوتا واس میں ہوئی ساف ہے کہ تالیبان نے بھارت کو لے کر لگاتار اچھے سمبندھوں کی وقالت کی ہے تالیبان کے پرمک شیر محمد ابباس نے حالی میں بھارت کو علاقے کا اہم دیش بتایا تھا اور ساف کیا تھا کہ تالیبان بھارت کے ساتھ اچھے رشتے چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ دوہا میں تالیبان نے سرکار کے گٹھن سے پہلے بھارت کو باتشیت کا نیوتا دیا جہاں بھارت نے اپنا رخ ساف کیا اس ملاقات میں سرکشہ اور افغانستان میں بھسے بھارتی ناغریکوں کی جلد واپسی کو لے کر بات چیت ہوئی افغان ناغریکوں خاص کر الپسنکھک جو بھارت آنا چاہتے ہیں ان کا مدہ بھی بیٹھک میں اٹھا بھارت نے کہا کہ افغانستان کی زمین کا استعمال بھارت ویروڈی گتویدیوں اور کسی بھی روپ میں آتنگ بات کے لیے نہیں ہونا چاہیے ہم لوگوں نے جی اپنے کنسرنز ان کو ظاہر کیے وہ تو ساری دنیا بھی وہی مانگ رہی ہے ان سے رشیا بھی چائنا بھی یونسی نے بھی کہ افغانستان کی سرزمین دوبارہ ٹیرریزم کا ایک سینٹر نہیں بنے اور وہاں سے وہاں کسی ایسے گروپ کو شہرن اور شرن نہیں ملے جو کی پڑوسی دیشوں کے خلاف کام کرتے ہیں بھارت کے لیے یہ رانونیتی بے حدہن ہے کیونکہ اب امریکہ بھی کابل چھوڑ کر جا چکا ہے جہاں اس نے افغانستان میں تالیبان کی ستہ پوری طرح سے ستیقار کر لی ہے بھی یہ ایسے گروپ کو شہرن ہے ایسے گروپ کو شہرنیت کے لیے ایسے گروپ کو شہرنیت میں رکھا ہوں گروپ کو شہرنیت میں ایسے میں افغانستان کو لے کر آگے کی رننیتی تالیبان سے باتچیت ضروری ہے کیونکہ ابھی بھی وہاں کئی بھارتی اور الپسنگھک سکھ اور ہندو فسے ہوئے ہیں کابول ائرپورٹ پر بھی اب تالیبان کا قبضہ ہو چکا ہے ہم بھارت سرکار کے اس روک کا سمرتن کرتے ہیں کہ افغانستان کی جمین کا استعمال کی کوئی دوسرا ملک بھارت کے ورود نہ کر پائے بھارتہ سنتوجنک رہی یہ اچھی بات ہے سبھی دنیا کے ملک امریکہ یوروپین یونین سمیت تالیبان کے ساتھ انٹریکسن میں لگے ہوئے ہیں اسی دوسرے میں بھارت سرکار نے بھارتہ سروک کی ہے اس کا ورود کرنے کی آفشتہ نہیں ادھر یونین سمیت میں بھارت کی ادھکشتہ میں تیرہ دیشوں نے تالیبان کو سشرت مانتہ دی ہے ان دیشوں میں بھارت کے علاوہ امریکہ یوکے اور فرانس جیسے دیش شامل ہے پرستاؤں میں کہا گیا ہے کہ تالیبان کو سنشت کرنا ہوگا کہ وہ اپنی زمین پر آتنگباد کو پنپنے نہ دے ساتھ ہی پرستاؤں میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں انہیں سرکشت نکلنے میں مدد کی جائے وہیں ویٹو پاور والے روس اور چین نے دوری بنا لی ان دو رو دیشوں نے نہ تو پکش میں ووٹ کیا اور نہ ہی وپکش میں تالیبان کو لے کر بھارت سرکار کے رخ پر اب وپکش نشانہ ساد رہا ہے آسد الدین و ویسی نے سرکار کی رنانیتی پر سوال کھڑے کیے ہیں آپ کو معلوم دنیا میں دو کنٹریز ہیں جو تالیبان کو اور سراج الدین حقانی نیٹورک کو بین نہیں کیے کون سے معلوم آپ کو ایک انڈیا ایک پاکستان چلو بین کرو نا انلاو فول ایکٹیویٹیز پریونشن ایک کے ٹررلیس میں کیا بی جے پی تالیبان کو ٹررلیس گوشت کرے گی آپ کہتے ہو انگیجمنٹ شروع ہونی چاہیے یا نہیں انگیجمنٹ تو کر رہے ہیں یہ تو آج یہ تو آج کی خبر ہے کہ قطر میں آپ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں تالیبان is a terror organization or it is not please clarify to us how you see the taliban is the taliban a terror organization if it is not will you move in the united nations to have it delisted as a terror organization because right now you are presiding over the united nations security council تالیبان لگاتار بھارت کے ساتھ اچھے سمبندھوں کی بات کرتا رہا ہے تالیبان کہہ چکا ہے کہ وہ افغانستان میں بھارت کے نیویش کو نقصان نہیں پہنچائے گا اس کی کئی وجہ ہے تالیبان اپنی 26 ادھارنا چاہتا ہے تالیبان آرثیک روپ سے مجبوط ہونا چاہتا ہے جو ایشیا میں بھارت کے بغیر سمبھو نہیں ہے افغانستان میں بننے ماری تالیبان سرکار بھارت کے ساتھ ویپار بھی چاہتی ہے اور اچھے رشتے بھی چاہتی ہے اس کے کئی کارن ہیں دراصل افغانستان میں سوکھے فرق جتنے بھی ریمپوکس ہو چاہے وادام ہو اکروٹ ہو کشمش ہو یا پھر واقعی جو ترہ ترہ کے سوکھے فرق افغانستان میں جو پائدہ ہوتے ہیں ان کا سب سے اچھا اور بڑا بازار انڈوستان کی ہے اور ان کی اچھی قیمت بھی بھارت میں ہی ملتی ہے اس لیے افغانستان چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ اس کا جو ویعاپار ہے وہ جاری رہے تالیبان سے بھارت میں بھلے ہی باتچیت شروع کی ہو لیکن بھارت کا رکھ ساف ہے آتنکواد سے کوئی سمجھ ہوتا نہیں دہشتگردی کے لیے کوئی جگہ نہیں دھارم کے آدھار پر اتیاچار برداشت نہیں تالیبان بھارت کی شرطوں پر سہمتی دکھا رہا ہے لیکن پھر بھی بھارت کی ہر نظر تالیبان کے ہر پہنٹرے پر ہے ڈلی سے جیتا موہن اور شرنگر سے اشرف وانی کے ساتھ آج تک بھی رہا تالیبان کرور لڑاکوں کا ایسا سنگٹھن ہے جسے آتنکوادیوں کے کھلی شہ ملتی رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت کے علاوہ بھی دنیا کے کئی دیش تیر نہیں کر پا رہے ہیں کہ تالیبان کی باتوں پر بھروسہ کیسے کیا جائے کیسے یہ مانا جائے کہ تالیبان واقعی صدھر گیا ہے کیسے سمجھا جائے کہ تالیبان جو کہہ رہا ہے اس پر وہ خرا اترے گا آخر تالیبان پر کتنا بھروسہ کیا جائے کیا سچ میں تالیبان صدھر گیا ہے کیا سچ میں اب تالیبان آتنکواد کے خلاف ہیں کیا سچ میں تالیبان اب دنیا کے سامنے اپنی چھوی صدھارے گا کم سے کم افغانستان سے آرہی تصویروں کو دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا جہاں سڑکوں پر دہشت ہے کابول ایرپورٹ پر آتنک کی حملے ہوتے ہیں کبھی گولیاں بھرسنے لگتی ہیں تو کبھی مہلاؤں کے خلاف فرمان جاری ہو جاتے ہیں آخر کیسے بھروسہ کریں اس تالیبان پر جس کی نیو ہی آتنکواد سے شروع ہوئی جس کے کابول شہر کی سرکشہ پاکستان کے آتنک کی سنگٹھن حقانی کے ہاتھوں میں ہے جو آتنک کی سنگٹھن آتنکیوں کے ساتھ بیٹھک کرتا ہے آخر کیسے بھروسہ کریں اس تالیبان پر جو آتنک کی فیکٹری چلانے والے پاکستان کو اپنا دوست مانتا ہے جتنی بھی ملٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں جس میں سب سے اوپر الکایدہ ہے اس کے بعد آئیسس ہے اور باقی دوسری ہیں ان سبی کو آکسیزن ملی ہے جو ہمارے جیش محمد ہے جو جب المجاہدین ہے ایلیٹی ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ضرور ملکے سپورٹ کریں گے اور یہ ہمارے لیے چنتہ کا وشہ ہے آتنکی سنگٹھن الکایدہ نے تالیبان کو افغانستان پر قبضہ کرنے اور امریکہ کو واپس بھیجنے کے لیے بدھائی دی وہیں اپنے سندیش میں کشمیر کا ذکر بھی کیا اسلام کے دشمنوں کے ہاتھ سے سومالیا، یمن اور کشمیر کو آزاد کرانے کی شکتی دیں افغانستان میں تالیبان کے قبضے کے پیچھے پاکستان کا پورا ہاتھ ہے تالیبانی نیتا پاکستان کو اپنے لیے سب سے سرکشت دیش مان رہے ہیں بھارت کے موسٹ وانٹیڈ آتنکی جیشے محمد چیپ مسود ازھر نے بھی اپنی بینزین ال نور میں تالیبان کو بڑھائی دی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ نے سپر پاور کا رتوا کھو دیا کچھ دنوں پہلے پاکستان کے آتنکی سنگٹھن جیشے محمد کے پرمک مولانا مسود ازھر نے کندھار میں تالیبانی نیتاؤں سے ملاقات کی تھی جس میں کشمیر کو لے کر مدد مانگی تھی یہ وہی مسود ازھر ہے جس سے ملہ برادر کا قریبی مارا جاتا ہے جب مسود ازھر کی رہائی کے لیے پلین ہائی جیک کیا گیا تھا تو اسے کندھار میں روکا گیا تھا جہاں تالیبان نے مسود ازھر کی رہائی میں بڑی بھومک آدھا کی تھی لیکن آج تالیبان سودھرنے کی بات کرتا ہے آتنکواد کے خلاب بات کرتا ہے بھارت ان سرکشہ پرشتیوں سے انجان نہیں ہے رکشہ منتری راجنا سنگھ نے توٹک کہا تھا کہ بھارت کسی بھی پرشتی کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے آقاس پاتال کہی سے بھی پیدا ہونے والے خطرے سے نپکتے کی ہماری تیاری ہمیتہ رہی ہے آج تک پیرو افغانستان میں تالیبان کی کیسی دہشت ہے یہ نہ تو بتانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی جتانے کی مگر افغانستان میں تالیبان کی دہشت کو بھارت میں راجنیتی کا ٹول بنا دیا گیا ہے یوں سمجھئے کہ تالیبان بھارت کی راجنیتی کا نیا مددہ ہے ہمارے دیش کی نیتہ ایک دوسرے پر آروپ لگانے کے لئے تالیبان کا استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے کو تالیبانی بتانے کی خور سی لگ گئی ہے افغانستان میں تالیبان کی دہشت ہے اور ہندوستان میں اس دہشت پر راجنیتی افغانستان میں تالیبان کی قرورتہ ہے اور ہندوستان میں اس قرورتہ پر سیاست افغانستان میں تالیبان کی بلجبری ہے اور ہندوستان میں اس بلجبری پر بیان بازیاں تو تالیبان ہندوستان میں سیاست بازی کا نیا مددہ ہے اسے مددے میں ویوات کا چھوکا لگا دیا بی جے پی کے مہا سچیو سی ٹی روی نے ہمارا لکشی ہے ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ ڈ ہندوستو ہندوستو کا باداتہ بھی ہے اور ڈیولپمنٹ کے دھیان رکھ کر کے ہم کام کریں گے سی ٹی روی نے جو بات کہی ہے اسے سے ملتو جلتی بات گجرات کے ڈپٹے سیم نتین پٹیل نے بھی کہی تھی نتین پٹیل نے تب کہا تھا کہ جب تک ہندو بہو سنکھک ہیں تب ہی تک دیش میں لوگ پنتر ہے کوٹ کا چہری ہے نیم کانون ہے موسیقی کوئی لوگ سبا نہیں کوئی بنداران نہیں کوئی بین سمپر دیکھتا نہیں بدو ہوا ما اند اپنا ہی دیسے ہیں تالیبان کے بہانے ہندو راست بنانے یا بن جانے کی اس راجنیت کے بیچ کتنے تالیبان والی سیاست بھیہاوی ہو رہی ہے سیاسی جماعتیں اپنے وپکشیوں کو تالیبانی کہہ رہے ہیں آر جیڈی والے جگدانند کہہ رہے ہیں کہ آرسس تالیبانی ہے کالیبان کالیبان نام نہیں ہے ایک سانسکرٹی ہے آفکانستانی اور دھارت میں یہ آیشت کالیبانی ہی ہے یہ اہر کچھ نہیں ہے کالیبانی کارکتا ہے مہتا ہے مہتا ہے کالیبان کو شاکیٹ سنیدنے والے کو جھوڑی میں چینے والے کو بانچاس راتنے والے کو بیشی تسجیل کو پارنن کرنے والے کو مہتا ہے اکیلے جگدانندھی کیوں بی جی پی کے مہا سچیو سی ٹی روی کہتے ہیں کہ وہ ویسی کی پارٹی تالیبانی ہے مددہ یہ کی ہے تالیبان کا مددہ یم ای ایم کے مددہ یس جی پی کے مددہ یہ کی ہے کالبورگی میں تالیبان نہیں چلے گا سی ٹی روی کا جواب آسادو دینو ویسی اپنے طریقے سے دیتے ہیں بچہ آئے چیسو کشنی معلوم انٹرنیشنل پولٹیس کے بارے میں کیا ہے کی بین کرو تالیبان چلو بولو تمہارے موڈی کو جا کے بولو بین کرو تالیبان کو یو اے پی اے کے ٹی رلیسٹ میں ان کو نام دالو تو یوں سمجھئے کہ تالیبان افغانستان کے لیے بھلے ہی بیپسی بیچارگی بدحواسی بدمجازی کا نام ہو لیکن بھارت کے لیے فیلحال راجنیت کا ذریعہ بن گیا ہے اور ہمارے دیش کے نیتہ تالیبان کے مسئلے پر جوردار راجنیتی کر رہے ہیں آج تک دے رہو تو تالیبان پر بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گیا آگے کیا ہوگا اس پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی ادھر آج راحل گاندھی نے پریس کانفرنس کر کے سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی جہاں مہنگائی کو لے کر مودی سرکار پر انہوں نے حملہ کیا راحل تیل اور گیس سیلنڈر کی بڑھتی قیمتوں کو لے کر سرکار پر کئی سوال کھڑے کیے پچھلے سات سال سے ہم نے ایک نیا آرکھک پیرڈائم دیکھا ہے ایک طرف demonetization دوسری طرف monetization یہ یہ ایک طرف demonetization دوسری طرف monetization اور finance minister نے کہا بودھی جی نے پہلے کہا تھا میں demonetization کر رہا ہوں اور finance minister کہتی رہتی ہے میں monetization کر رہا ہوں تو جنتہ یہ پوچھ رہے ہے کہ monetization کس کا demonetization کس کا ادھر کرونا کال میں سکولوں پر تالے پڑے رہے لیکن آج دلی سمیہ دوسری راجیوں میں شرطوں کے ساتھ آنشک طور پر سکول کھولے گئے کرونا کے ڈر کے بیچ پڑھائی تو ہوئی ہے لیکن کرونا سے لڑائی اور کڑائی بھی اور ذرا بھی ڈھلائی نہیں تصویری دیکھئے چوک پرائے گئے سکول رنگائے گئے زمانوں بعد ایسی گھڑی آئی ہے جب مسکراتے ہوئے بچے اپنے سکولوں میں داخل ہو رہے ہیں ان بچوں کے سواگت میں کہیں welcome dance ہوا کہیں بچوں کا تلک لگا کر سواگت ہوا کہیں پھولوں سے ان کا welcome کیا گیا کیونکہ آج سے دوبارہ کرونا کی بیڑیاں ٹھوٹی ہیں سکولوں میں تالہ بندی سے آزادی ملی ہے بچے سکول آئے ہیں آج آف لائنگ کلاسز کا پہلا دن ہے اور فلحال ہم بات کریں تو اس وقت ہم یہاں موجود ہیں روہینے کے ماؤنٹ آبو سکول میں جہاں پر ککشا 11 کی ککشایں چل رہی ہیں اور قریب پریب 30 سے 40 پرتیشت یہاں پر ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ بھاری بارش کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 30 سے 40% بچے یہاں پر اپستیت ہے اور ہم آپ کو بتا دے کہ سبی سکولوں میں کوویڈ پروٹوکالز کو دھیان میں ربتے ہوئے ہی ککشا چل رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیا جا رہا ہے سکول آنے والے بچوں میں بات یہ خوشی ہے کہ دوبارہ پہلے جیسی پڑھائی ہوگی یہ تو تھوڑا ڈاؤٹ ہمیشہ رہتا ہے سٹوڈنس پہ سب کو کی تھرڈ ویو آرہی ہے بات آئی تک ہم سارے پروٹوکالز کو فالو کریں گے تب تک کوئی ڈینجر نہیں ہے بہت اچھا لگ رہے سارے پروٹوکالز کو فالو کرا جا رہے اور ٹیچر ہمیں آف لائی اگزامپلز بھی مل پارے سکول کو بہت 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 زیادہ مسکی اور پہلا دن اچھا لگ رہے پھر بارش کی ویجیس سیدھا پڑھنے آنے سکول میں آکتے پڑھنے زیادہ ایزی ہے کیونکہ میم آنلائن میں نیٹوک کشی ہو جاتا ہے کبھی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے اس لئے اگر ہم فیس ٹو فیس اگر یہاں پہ آف لائن پڑھیں گے تو ہمیں ایک دم ایزی سمجھ جائے گا اگر ہمارا کوئی ڈاؤٹ تو ہم سیدھا میم سے کلیر کر سکتے ڈلی میں سکول تو کھل گئے لیکن ڈپٹی سیم منیش سیزودیا نے ایک بار پھر دوہر آیا ہے کہ کورونا کے نیموں کا ہر حال میں پالا نہ نیم رہی ہے دیکھو ڈر تو رہے گا جب تک کورونا ہے تب تک ڈر رہے گا اور تھوڑا سا ڈر کے رہنا بھی ضروری ہے اسی لئے بچوں کے اندر بھی رہے کہ ایسا نہ ہو جا کے آج ہر حال میں بچوں سے لے کر ڈیچرز کو کورونا پروٹوکول کو ایک طرح سے سلیبس کی طرح ماننا ہوگا چار راج میں سکولوں کے راستے تیار ہو چکے ہیں ڈلی میں آج سے 9 سے 12 کلاس کے بچے پہنچے تو راج ستھان تمیل لادو میں 9 سے 12 تک سکولوں کو کھولا گیا ہے جب کی مدھ پردیش میں آج سے سکولوں میں 6 سے 12 تک کلاس شروع ہو گئی 9 سے 12 تک کلاس پہلے سے شروع ہو چکی تھی آج سے پہلی سے 5 تک کلاس بھی شروع کر دی گئی ہے حریانہ میں بھی سکولوں میں 4 اور 5 کے کخشا آج سے شروع ہو گئی سکولوں کو گائیڈ لائن کے کوچ کے ساتھ کھولا گیا ہے لیکن کورونا کا ڈر ہر ابھی بھاوک کو پریشان کر رہا ہے جنہوں نے کو ویڈ میں اپنوں کو کھویا ہے ان کا من ماننے کو تیار نہیں کہ بچوں کو ابھی سکول بھیجا جائے ظاہر سی بات ہے کہ یہ بحث جاری رہے گی کہ سکولوں کو کھولنے کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط تنشری کے ساتھ آشتوش مشرا ڈلی آج تک کورونا کال کے باوجود شیئر بازار نے ریکارڈ بنانے کی جھڑی لگا دی ہے شیئر بازار کے اچھال میں اس بار چھوٹے رجو کے نویش کا بڑا ہاتھ رہا ہے بیتے سال میں شیئر بازار میں نویش کرنے والوں کے سنگھیا 45 فیصدی بڑھی ہے جبکہ چھوٹے رجو کے نویش کو کا اوسط سے کہیں زیادہ ہے شیئر بازار روزانہ نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے کرونا کے باوجود آئی اس تیزی نے شیئر بازار کے نویش شکوں کی سنگھیا میں بھی زوردار اضافہ کیا ہے ایک سال میں نویش شکوں کی سنگھیا 45 دشمل 49 فیزدی بڑھی ہے اگست 2020 میں دیش میں کل 5 دشمل 37 کرو شیئر نویش تھے وہیں اب یہ سنگھیا بڑھ کر 7 دشمل 8 کرو ہو گئی ہے یعنی ایک سال میں 2 دشمل 4 4 کرو نویش بڑھی ہیں اسی دور میں شیئر بازار نے بھی روزانہ نئے ریکارڈ بنانے کا کام کیا ہے ایسے میں ایک سال پہلے شیئر بازار میں انٹری کرنے والے نویش کو تو سٹاک مارکٹ میں دوسے اور کچھ آئی پیوز بھی بہت اچھا آئیں مارکٹ میں جیسے کی پریویس ٹائم میں تو اس کے کارن بھی ٹائی انویش جڑے ہیں سٹاک مارکٹ سے انویش کو ایسا لگتا ہے کہ پیسہ لگانا ہے وہ تھوڑا کم رسک ہے ان کم پیر دلچسپ بات ہے کہ نویش شکوں کی سنخیہ بڑھانے میں چھوٹے راجیوں کا بڑا ہاتھ ہے وہیں شیئر بازار کے پارن پرک نویش شکوں والے گجرات اور مہار راستر جیسے راج اس لسٹ میں کافی پیچھے رہ گئے ہیں آنکروں کے مطابق بیہار میں ایک سال نویش شکوں کی سنخیہ 86 دش ملو 74 فیز دی بڑھی ہے مدی پردیش میں 80 پردیش ہیمانچل پردیش میں 77 پردیش اترہ خند اور راج ستھان میں 66 فیز دی نویش بڑھی ہیں وہیں اتر پردیش میں 60 دش ملو 4 5 پرس 36 گھ میں 60 فیز دی جھ خند میں 54 پرس مہ راست میں 41 دش ملو 78 فیز دی دلی میں 31 فیز دی اور گجرات میں ایک سال میں نویش شکوں کی سنخیہ 28 دش ملو 48 فیز دی بڑھی ہے جس طرح سے ریٹیل نویش شکوں کو لگاتار شیئر بازار میں نویش کے لیے پروت ساہیت کیا رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ آنکڑے سفلتا کا ثبوت پیش کر رہے ہیں جن میں گھٹی بیاج دریں کوویڈ کی بجیل سے خالی سمائے کمپنیز کی پروپیٹیبل گروت ریکار ٹیکس کلیکشن فائننس کا فن ٹیک کی طرف بڑھنا آئی پیوز کی بہار تتھا لسٹنگ گینز آدھی پرموک کارن ہے جس طرح سے دو ہزار اکیز کو آئی پیو کا سال کہا جا رہا ہے اور نویش شک اس میں لگاتار دلچسپ دکھا رہے ہیں اس سے امید ہے کہ شیئر بازار میں ریٹیل نویش شکوں کی بھاگی داری آنے والے دنوں میں زیادہ تیزی سے بڑھے گی آج تک بیورو دلی میں دو دنوں سے جمع بارش ہو رہی ہے لیکن دلی کے سڑھے ہوئے سسٹم کی وجہ سے دلی بالے بارش کا لط نہیں لے پائیں بارش تو دلی کے لیے آفت سے بن گئی بد حال رین سسٹم کے چلتے پوری دلی پانی پانی ہو گئی سڑکے لبالب بھر گئی جگہ جگہ لبا لبا جام لگ گئی لوگوں کی مشکل بارش کے پانی میں کاغذ کی کشتی چلاتے ہوئے آپ نے بہت دیکھ ہوگی لیکن بارش کے پانی میں بہت کار بھی دیکھ یہ تصویریں باڑ حضرت یوکی بیہار کی نہیں یہ تصویر ہے دیش کی راج دھانی نئی دلی کی جسے ہمارے حکمران ورلڈ پاس بنانے میں لگے ہوئے ہیں ترقی کی رفتار دیکھ دلی کے صدرب آدار علاقے میں پانی میں کار پیر رہی ہے حکمران پوچھ سکتے ہیں کہ بھلا اور کتنی ترقی چاہیے دلی والوں کو آئیے اب یہاں دیر ڈیر ڈیویل شو بھی دیکھ لی یہ دکشلی ڈیلی کے وسند کنج کا علاقہ ہے اگر آپ کو فلائٹ پکڑنے کے لیے دلی ائر پورٹ جانا ہے تو اس انڈر پاس سے گزر نا ہی ہوگا اور یہ انڈر پاس جیسے چنوٹی دے رہا ہے کہ دم ہے تو یہاں سے گزر کر دکھاؤ کچھ جانہ پہلی پر رکھ کر اسے پار کرنے کا کرتب بھی دکھا رہے ہیں لیکن تمام لوگ مہانے پر کار روکے کھڑے ہیں یہ دریہ یہ دلی ہے جی ہاں اگر یہاں آپ کو ایک پار تے دوسرے پار ہو لہا ہے تو شاید تیر کر ہی جانا ہوگا چاہے آپ گاڑی میں ہو بائک پر ہو پیدل ہو ہر جگہ یہ حالت ہے اور یہ ہے ایرو سٹی کو دکھنے دلی سے جوڑنے والے انڈر پاس کی حالت دیکھئے کہ کس طریقے سے یہاں سڑک بن گئی ہے پوری طرح سے دریہ ندی ایک پار سے دوسرے پار ہونا اتنا مشکل ہے دلی میں بارش ٹھیک سے ہوئی ہے یا نہیں اس کا اندازہ لگانا ہو تو بس پہنچ جائیے منٹو بریج کے انڈر پاس پر دشک بدل گئے دلی میں کئی سرکار یں بدل گئیں لیکن منٹو بریج انڈر پاس کی قسمت نہیں بدلی دلی کے ارون کے اجری وال سرکار نے بڑے دعوے کی لیکن دلی کے دل کہ جانے والے کنوٹ پلیس کا منٹو بریج زرہ سنہی بارش میں ایک بار پھر لبالب گیا کوئی حادثہ نہ ہو جائے اس کی وجہ سنڈر پاس کو بند کر دیا گیا اس وقت ہم ڈلی کے منٹو روڈ بریج پر موجود ہے اور جب ڈلی میں بارش ہوتی ہے تو وارٹر لگنگ کا پرتیق یہ منٹو روڈ بریج ہوتا ہے اس وقت بھی اگر آپ دیکھویں تو اس قدر بریج کے نیچے وارٹر لگنگ ہو چکی ہے کہ دونوں طرف کے جو راستے ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے ڈلی میں دو دنوں کی بارش نے ایک بار پھر یہاں کے ڈرنیج سسٹم کی پول کھول کر رکھتی ڈلی کا شاید ہی تو دو پانی میں لبالب نہ ہو گیا ہو ڈلی کے اندر پر پانی کی تصدیر دیکھ دیجئے ہائیوے پر گھٹنے بھر پانی جمع ہے گاڑی یہاں فس رہی ہیں تو عام کام کاجی لوگوں کی جیسے زندگی ہی فس گئی ہے آٹھ ہٹ پمپ لڑا کر پانی کی نکاسی کی کوشش چل رہی ہے لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے پیچھ دیکھ پیچھ بھی کئی سارے لوگ ہیں گاریاں فس ہیں دھککا دیکھ کر کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیڑھ سے دو پھٹ پانی یہاں پر سرکار کو تیار رہنا پڑتا ہے پمپ آؤٹ کرنے کھلک پانی کبھی بھی اور جب آرینج آلرٹ issu ہوا ہو تب کس طرح احتیاط بڑھتے گئے ہیں ڈللی کے آئی ٹیو کا حال بھی کیا ہی کریں یہاں تو لٹیان جونز بھی پانی سلب آلرم ہے میں اس وقت لودی کولونی کے اس پڑک پر موجود ہوں جس کا سیخہ راستہ جاتا ہے بارہ پورا کی اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے گاڑیاں دھیمی رفتار میں چل رہی ہے کیونکہ گللی کے چار گھنٹے کی بارش دلی کو بھیگی دلی بنا دیا دلی دریا ہو گئی سڑکے سمندر بن گئی انڈر پاس کا حال تو پوچھئے ہی مت جب منٹو بریج لبا لب ہو گیا تو زکھیرہ اور پرحلات پور انڈر پاس کی حالت کیا ہی ہوگی آپ اندازہ کیوں لگائیں گے بس یہ تصویریں دیکھ جی ارون دو جا اور کمار کنال کے ساتھ جیدین ربھاد سنگ ڈلی آج تک ادھر بیہار میں گنڈک ندی کی بار کا پرکوپ اس کے کنارے بس علاقے جھیل رہی ہیں ویش الی زلے کے ایک اسپتال دیکھیں ہماری سمباد داتا روحط سنگ یہ گراؤنڈ رپورٹ پانی میں مچھلیوں کو تیڑتا ہوا دیکھ کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ یہ مچھلی پالان ویبھا کی کوئی نرسری ہے یہ بیہار کے ویش الی زلے کے لال گنج کا اسپتال ہے اسپتال کا یہ لیبر روم ہے یہ پر بچوں کا جنم کروایا جاتا ہے لیکن لیبر روم پانی سے لبا لب ہے اس میں ڈاکٹر اور نرس تو نظر نہیں آ رہے بس مچھلیا تیار رہی ہیں لال گنج کے جس اسپتال کے لیبر روم میں مچھلیا تیار رہی ہیں وہ ہی جا رہی ہیں ممتہ دیوی ممتہ دیوی پریگنٹ ہیں اور بچے کے جنم کے لیے ہی انہیں اسپتال لے جائے جا رہا ہے گھٹنے بھر پانی میں ڈوب کر یہ اسپتال کی طرف دروا ہو رہی ہے بیہار میں بار نے کس طریقے سے عام لوگوں کی جنج جیون کو است ویست کر دیا ہے اس کی تصویریں دکھانے کے لئے اس وقت ہم موجود ہیں ویشالی زلے کے لالگنج پرخند میں اور ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گربوتی مہیلہ ہے آپ کا نام کیا ہوا ممتہ ممتہ کماری ہے یہ گربوتی مہیلہ ہے اور ان کی ڈیلیوری ہونی ہے آج اور اسی کے لئے یہ لالگنج کے ریفرل اسپتال جا رہی ہے لیکن آپ تصویریں دیکھئے کہ کس طریقے سے ممتہ کماری اپنے پریوار کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس پانی میں چل کر جو ہے وہ پہنچ رہی ہے ریفرل اسپتال اور اب ذرا اسپتال کا حال دیکھئے چاروں طرف پانی لگا ہے ہر طرف سے یہ اسپتال جل مگن ہو چکا ہے اسپتال کے چاروں طرف جو ہے آپ کو پانی ہی پانی نظر آئے گا جو یہاں پہ کام کرنے والے لوگ بتا رہے ہیں اسپتال کے بھیتر ایک فٹ سے زیادہ پانی بھرا ہوا ہے اسپتال کے بھیتر مریض ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں اسپتال میں بھلے ہی پانی بھرا ہے لیکن ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹی پر مستیدی سے تینات ہیں کہتے ہیں کہ پانی نکالنا ان کا کام تو ہے ہی نہیں تو پانی آب سب کے ساتھ ہے ہم لوگ کے ساتھ تھوڑے ہے ہر جگہ ہے بھواستان نہیں ہے کوئی نکال لے پھر پانی پیچھے سے آرہا ہے بات کری ٹوٹا ہوا ہے مطلب کچھ کوششش نہیں کر پانی نکال ہم لوگ کیا کریں گے پانی ہم لوگ نکال گے اس میں اس یہاں پریتی دیوی ہیں بچے کو جن دینے کے بعد اس طریقے سے انہیں سٹریچر پر لٹا کر پانی میں ہوتے ہوئے سوخے سرکش ستھان پر لے جایا جا رہا ہے یہ گنڈک ندی کا پرا کوب ہے ندی میں بار کے وجہ سے آس پاس کے علاقوں کا حال برا ہے لوگ نرکی جیون جینے پر مجبور ہیں ساون میں برسنے میں تو بادلوں نے کنجوسی کی لیکن ساری قصر بھادو کی شروعات میں ہی پوری کر دی پوروی یوپی اور نیپال میں زوردار بارش کی چلتے تمام ندی اوفان پر ہیں بار سے بچنے کے لیے لوگ پلائن کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اس سلاب میں انسان تو انسان بے زبان بھی پریشان ہو گئے ہیں ستمبر کا مہینہ لگ گیا لیکن پوروی یوپی سے باہر کی آفر ابھی ٹلی نہیں ہے کہیں سریو ندی اوفنائی ہے کہیں گھاگرہ کی لہرے قیام اوفن دھا سنت کبیر نگر زلے میں آمی ندی کے اوفان میں انسان تو انسان جانور بھی تباہ ہو گئے دس دنوں سے بھوکے پیاسے لنگور پیڑوں پر پڑے تھے موت ان کے قریب آ رہی تھی لیکن جاواز گرامیڑوں نے گلے تک پانی میں قریب ایک کلومیٹر تک تیر کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا اس طرح قریب 50-60 لنگور کی زندگی بچ گئی یہ حال یوپی کے گونڈا زلے کا ہے سریوں ندی یہاں روت روپ دکھا رہی ہے یہاں گاؤں کے گاؤں ڈوبے ہیں سرکاری سوویدھا یہاں پہنچ نہیں پا رہی ہے لہٰذا لوگ گاؤں سے پلائن پر مجبور ہیں یہاں کے لوگوں کی زندگی نرک بن گئی ہے گھر باہر پہ گیا ہے نشا کا گھر بھی اس باہر میں تباہ ہو گیا ہے باہر چار پائی پر اپنی بہن اور چھوٹے بھائی کو گو دی وہ مدد کا انتظار کر شیام راجی تخط پر بیٹھے انتظار کر رہی ہیں کہ کب باڑ کا پانی کم ہوگا اور کب ان کے گھر والے واپس آئیں گے سب چیز کے دیکھ پہ پہ بیٹھے سب دیوخط ہیں آکھ سب بڑا درد یہ ہے کہ ان تک کوئی مدد نہیں پہنچ رہی ہے فصلے چوپٹ ہوئیں تو کہیں گھرد ہے گئے ہیں اتر پردیش میں چھے سو سے زیادہ گاؤں اس وقت باڑ گرست ہیں کل ملا کر اٹھارہ انیس جلے اس میں آتے ہیں حالانکہ پردیش سرکار لگاتار ریفرٹس کر رہی ہے انڈیار ایس جیئر کی ٹیمز بھی کئی جگہوں پر لگی پر جو حالات ہیں وہ دینی ہیں دردناک ہیں کیونکہ اس درد کا فیلحال کوئی انت نظر نہیں آتا سیوگی انچل شیواز تب اور کیمرا من نیرش کے ساتھ سمجھ شیواز تب آج تب اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے حریانہ سے سیدھے اس کا ہم روک کریں کرنال کے SDM کا تبادلہ کر دیا گیا ہے کسانوں کو لے کر ان کا ایک ویڈیو بارل ہوا تھا جس میں کسان آندولن کے دوران انہوں نے اس طرح کا آدیش دیا تھا جس کے بعد نہ سر کسانوں کے نشانے پڑھے بلکہ خود جو وہاں پر انڈیو کے سرکار ہے اس کے بھی کچھ نیتاؤں کے نشانے پڑھے SDM اور اسی وجہ سے سرکار کی لگاتار کرکری ہو